آج ہم پڑھیں گے نمازِ استخارہ کے بارے میں سجدہ صاحب کی طرح یہ بھی ایک ٹاپک ایسا ہے جس پر بے شمار سوال آتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے لفظِ استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں سے بہتر کو طلب کرنا خیر مانگنا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا استخارہ جو ہے طلب الخیارتی تو روٹ کیا ہے اس کا خیر اور استفعال پہ کیا معنی بن جاتا ہے طلب کا خیر طلب کرنا خیر چاہنا کہا جاتا ہے استخر اللہ یخر لک اللہ سے استخارہ کرو اللہ سے خیر مانگو وہ تمہارے لئے خیر کا انتخاب کرے گا وہ تمہیں بہتر دے گا تو یہ ہے بیسک کونسپ کہ اللہ سے بہتری کا سوال کرنا کسی بھی معاملے کی اور استلاحی معنی کیا ہے استخارہ کا اختیار طلب کرنا یعنی نمازِ استخارہ میں وارد شدہ نماز اور دعا کے ساتھ اللہ کے نزدیک جو بہتر اور اولا ہے اولا کا مطلب افضل ہے اس کام کی طرف پھرنا اور اس کو طلب کرنا جب انسان کوئی اہم فیصلہ کرنے لگے تو اس موقع پر اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے تو اسے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور بہتر انتخاب کی دعا کرنی چاہیے باقاعدہ نماز اور دعا کے ساتھ ٹھیک ہے تو استخارہ کی نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے اور دعا جو ہے وہ مسنون ہے مسنون دعا ایک تو لوگوں نے خود ساختہ استخارہ کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے علماء کا اجماع ہے کہ نمازِ استخارہ سنت ہے استخارہ کے مشروع ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سرِ تسلیم خم کیا جائے اور طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف التجاہ کی جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر دے اور اس کام کے لئے مالک الملک سبحانو تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت ہے یعنی اللہ ہی ہے جو انسان کے لئے کسی کام میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر سکتا ہے اور اس کے لئے نماز اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر اور کامیاب نہیں کیونکہ اس میں اللہ کی تعظیم اور اس کی سنا ہے اور اس کی طرف قولی اور حالی طور پر محتاجگی کا اظہار ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ تو کسی بھی اہم معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں مدد مانگتے ہیں اللہ سے نماز کے ساتھ اور اس مسنون دعا کے ذریعے یاد رہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہے قرآن مجید میں آتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے انبیاء ہمیشہ اللہ سے ہی خیر مانگتے رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے رب بے شک جو خیر بھی تُو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں اور یاد رکھئے کہ مومن کے بارے میں اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہی ہوتا ہے چاہے وہ کام جس پر ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہو جائے یا نہ ہو اس میں خیری ہوتی ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تاجب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی مومن کے لیے اللہ تعالی جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے ہمارا کام کیا ہے خیر مانگنا اور فیصلہ کرنا کس کا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا لہٰذا پھر دعا مانگ کے انسان معاملہ اللہ پر چھوڑ دے اور اللہ تعالی بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرے بندہ اس پر راضی ہو جائے استخارے کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی صورت کی طرح استخارہ سکھانا یعنی جس طرح آپ قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے ایسے ہی آپ استخارے کی دعا سکھاتے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے یعنی اتنی امپورٹنس ہے اس کی ہماری زندگی میں صحابہ کا ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ کرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کی عددت ختم ہوئی کن کے نکاح میں تھی وہ حضرت زید کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا اس سے میری طرف سے نکاح کا پیغام دے دو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ جس شخص نے طلاق دی تھی اسی کے ذریعے آپ نکاح کا پیغام دے رہے ہم ایسی جگہ پر ہوں تو کیا کریں ہم تو ایسی شادی کا بھی بائیکارٹ کر دیں اور اس شخص سے ہمیشہ کے لیے خطہ تعلقی کر لیں کہ طلاق کیا ہوئی گویا انسانیت کا رشتہ بھی ختم ہو گیا اسلام کا رشتہ بھی اور انسانیت کا بھی اور ہر طرح کا تعلق کا بائیکارٹ وہ کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں پیغام کون بھیج رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کے ہاتھ بھیجا جا رہا ہے حضرت زید کے ہاتھ اور کتنی سمجھدار ہیں وہ کہتی ہے کہ میں فیصلہ نہیں کروں گی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں یعنی استخارہ نہ کر لوں وہ اپنی نمازگاہ کی طرف اٹھیں آپ دیکھئے عربی کے الفاظ اوپر فقامت الہ مسجدہ گھر میں اپنے لئے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی یہ اکثر جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ گھر کا ایک کارنر مختص کر لیں ایک جگہ اپنا وہ لباس اور بوتہ کے سکون سے نماز پڑھیں تو بعض اگر لوگ ہر بات کی دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ گھر میں مسجد بنائی جا سکتی ہو مسجد کا لفظ جو ہے وہ سجدہ گاہ کے لئے ہوتا ہے نماز کی جگہ کے لئے ہوتا ہے وہ صرف بہت بڑی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی گھر کے اندر بھی آپ کے مسجد ہو سکتی ہے تو وہ اپنے نمازگاہ کی طرف اٹھیں اور نمازی استخارہ شروع کر دی اور قرآن میں حکم اتر آیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکاح کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئی بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کرنا یعنی اس سے بڑی کسی عورت کے لئے کوئی خوش قسمتی کی بات ہی نہیں ہو سکتی تھی اس وقت کہ اس کو اللہ کے رسول پیغام بھیجیں لیکن پھر بھی انہوں نے استخارہ کیا اللہ سے مدد مانگی تو بظاہر ایک کام نیکی کا بھی نظر آرہا ہو اچھا کام بھی آپ کرنے جارے پھر بھی استخارہ کر لینا چاہیے مثلا آپ کوئی کلاس شروع کرنے جارے ہیں آپ کسی کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ پہلے استخارہ کر لیں امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لئے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو استخارہ کے بغیر دنیا کے کاموں میں پیش قدمی نہ کی جائے یعنی استخارہ دین کے کام میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کام میں بھی سوائے فرائز کی ادائیگی کے آپ یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ میں زہر کی نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں اس کا استخارہ نہیں ہوگا لیکن باقی اچھے کاموں کے لیے بھی استخارہ ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے بھی بعض علماء نے کہا کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے یعنی اسے چاہیے کہ نمازی استخارہ کی دو رکعات ادا کر لیا کرے استخارہ شرمندگی سے بچانے کا سبب ہے ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا نادم نہیں ہوگا شرمندہ نہیں ہوگا رگریٹس نہیں اس کو ہوگی اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں اور استخارہ بھی کر لیتے ہیں کنسرن لوگوں سے مشورہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کچھ بہت اچھا نہیں نکلا تو آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں تو استخارہ کیا تھا میں نے مشورہ بھی کیا تھا سب کچھ تھا پھر پتہ نہیں کیا ہوا پھر بھی اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس میں بھی خیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے آپ کو زندگی کا کوئی ایکسپیرینس دینا چاہتا ہے بعض وقت انسان کا کسی امتحان میں پڑھنا اس کے لیے آئندہ کی کامیابیوں کا راستہ کھول دیتا ہے اور آئندہ کی بڑی پریشانیوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انسان بعض وقت غلطی سے وہ سیکھتا ہے جو خالی نصیحت سے نہیں سیکھتا اگر کسی کا ہاتھ گرم پانی میں جلا تو آئندہ کا بھی زندگی میں وہ گرم پانی کے قریب اس طرح نہیں جائے گا وہ میشہ بچے کا لیکن اگر آپ بچے کو لاکھ سمجھاتے رہیں کہ یہ گرم ہے یہ گرم ہے اس کی گردان کریں تب بھی وہ نہیں سمجھتا ہے ایک دفعہ ٹرچ کر لے تو پھر ہوش آ جاتی ہے ہم بڑے ہو کر بھی بچے ہی رہتے ہیں اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ہماری ہماری عقل کی یا مچیورٹی کی یا کسی بھی چیز کی تو اس میں انسان کو پھر اگر بعد میں یہ احساس ہو کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں بھی ہوئیں تو بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا اس وقت بھی راضی رہنا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کرتے مثلا کہیں شادی کی نہیں بنی تو ہو سکتا ہے آپ یہ نہ کرتے کسی اور سے کرتے وہ اس سے بڑی مصیبت ثابت ہوتا ہے تو اللہ نے اس بڑی بلا سے بچا لیا چھوٹے مسلم ڈالا بعض حکمہ نے کہا جسے چار چیزیں عطا کر دی گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا نمبر ایک جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا اس کو تو اور ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ وہ شکر گزار ہے اور یہ شکر گزاری ہماری زندگی سے نکلتی تلی جا رہی ہے ہم کسی کے احسان کسی کی خیر کسی کے طرف سے ملنے والے کوئی خوشی ہم کسی بھی چیز پر اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے اس کی تعریف نہیں کرتے اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے جس کے نتیجے میں ہم زدہ ہی پھر رہتے ہیں اور اور نعمتوں کی آمد بھی ختم ہو جاتی ہے تو کسی نے اگر ہمارے ساتھ چھوٹی سے بھی بھلائی کیوں نہیں تو اس کو بھی اکنالج کر لینا چاہے ایک سمائل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے تو جو شکر گزار ہوتا ہے اسے کسی مزید نعمت کے ملنے سے محروم نہیں کیا جا سکتا نمبر دو جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا اس کی توبہ پر قبول ہوئی جاتی جیسے کس کی ہوئی تھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نمبر تین جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جاتا اور نمبر چار جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا کیونکہ انسان خود ہی اقلِ کل نہیں ہوتا جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے مشورہ کرتا ہے تو بہتر رائے سامنے آ جاتی آپ دیکھیں کہ کامیاب لوگوں کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں اور وہ چار یہاں بیان کر دی گئے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو اصلاح کامیابی کیا ہوتی اپنے کسی مقصد کو پا لینا یہ کامیابی ہوتی ہے مثلا آپ نے سوچا تھا کہ ہم حیالہ صلی اللہ کورس کریں گے یہ آپ کا مقصد تھا اگر آپ نے اس کو پورا اٹینڈ کر لیا اس کو سمجھ لیا اپنا امتحان دے دیا پاس ہو گئے تو آپ کیا ہوئے کامیاب ہو گئے یعنی کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ انسان کو بہت سا مال مل جائے یا بہت سارے اس کے دوست ہوں یا بہت سارے اس کے پاس چیزیں ہوں کامیابی یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں جو حاصل کرنے کا گول سیٹ کیا چاہے زیادہ علم حاصل کرنے کا چاہے خدمت خلق کا چاہے کوئی ڈگری کرنے کا چاہے کوئی جاب کرنے کا تو جب آپ اس کو پا لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی لیکن گول سیٹنگ سے لے کر اس گول کی اچھیومنٹ جو ہے یعنی اس مقصد کو پا لینے تک کے بیچ میں کچھ منزلیں ہوتی ہیں کچھ ٹریٹس اخلاقیات ہوتی ہیں کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں جو آپ کو لازمن کرنے پڑتے تب آپ وہ پا لیتے ہیں پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ کامیابی کے لیے ہر انسان کو ایک مددگار چاہیے ہوتا ہے کوئی انسان بھی اقل کل نہیں ہوتا پھر اس کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے پھر آپ اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہاں یہ دعا استخارے کی شکل میں ہوتی ہے یہ کامیاب لوگوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے ہیں تو استخارہ بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی کرتے ہیں اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ استخارہ کن امور میں کیا جاتا ہے جائز اور مستحب کاموں میں کس میں؟ جائز اور مستحب کاموں میں استخارہ جائز کاموں میں کیا جاتا ہے جیسا کہ شادی جائز کاروبار وغیرہ اسی طرح جب آدمی کو مستحب چیزوں میں مستحب کو مطلب ہے پسندیدہ مستحب چیزوں میں تعارض پیش آئے کنٹرڈکٹ کر رہی ہو ایک دوسرے سے یہ کروں کہ یہ کروں تو استخارہ کیا جاتا ہے کنٹرڈکشن نہ ہو تب بھی کیا جاتا ہے کنٹرڈکشن ہو تب بھی کیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی آدمی دو کاموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہو تو وہ زیادہ درست اور نفع سے زیادہ قریب کام کو منتخب کرتا ہے پھر اس کام میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ کرو یا یہ دو میں سے ایک کو پہلے آپ اپنے دل میں ٹکائیں کہ میں دو میں سے یہ کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے یعنی استخارہ یہ نہیں ہوتا یا اللہ یہ دو رشتے آئیں کون سا لوگ نہیں پہلے اپنی اقل استعمال کریں اور دونوں کے پلاس اور مائنس لکھ لیں اور ایک پر دل ٹکا لیں کہ ہاں یہ بہتر لگتا ہے پھر اس پر استخارہ کریں کہ یا اللہ یہ کیا میرے حق میں بہتر ہے مجھے یہ بہتر لگتا ہے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ میرے لئے کیا بہتر ہے اگر بہتر ہے تو آپ اس کو کر دیں اور پھر اس میں آپ بندوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں انسان کو پھر اتمنان ہوتا ہے کہ میں نے استخارے اور مشورے سے شروع کیا تھا اللہ مجھے ناکام نہیں کرے گا اور اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی آئے گی کیونکہ میں نے خیر وانگی ہوئی ہے تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے حرام اور مکروح کاموں میں استخارہ نہیں حرام اور مکروح کاموں کو چھوڑنے کے لئے استخارہ نہیں کیا جاتا کوئی اس بارے میں استخارہ نہیں کرے گا کہ وہ چوری کرے یا نہ کرے شراب پیئے کہ نہ پیئے شراب میری صحت کے لئے اچھی ہے یا بری ہے اس میں نہیں استخارہ ہوگا واجبات میں استخارہ نہیں ہے جیسا کہ واجبات کی ادائیگی میں اور لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہو اس کام میں استغارہ نہیں ہوگا مثلا نماز پڑھوں کے نہ پڑھوں زکاة دوں کے نہ دوں کام پہ جاؤں کے نہ جاؤں یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے بھئی آپ کو کرنی کرنی ہے آج کھانا پکاؤں کے نہ پکاؤں بچوں کو کھانا دوں کے نہ دوں یہ تو نیکی اور بھلائی کے کام ہیں یہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے تو دوبارہ دیکھئے واجبات کی ادائیگی یعنی جو بھی آپ کی ڈیوٹیز ہیں چاہے جاب کی ڈیوٹی ہے چاہے گھر کی ڈیوٹی ہے ان ڈیوٹیز میں استغارہ نہیں ہوگا اسی طرح لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکی کے کاموں میں کہ کسی بیمار کی عادت کرنے جاؤں کے نہ جاؤں نہیں وہ تو ایک نیکی کا کام ہے کرنا ہوگا آپ کو اور جس کام کی بھلائی اور اس کا نفع مشہور ہے اس کام میں استغارہ نہیں ہوگا کوئی یہ استغارہ نہیں کرے گا کہ وہ زور کی نماز ادا کرے یا نہ کرے کیونکہ یہ اس پہ واجب ہے استغارہ ان کاموں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بندے کو ان کے درست ہونے اور نفع مند ہونے کا پتہ نہ ہو یعنی آپ شور نہیں ہیں نماز کا تو فائدہ بتا دیا گیا آپ کو اور نہ پڑھنے کا نقصان آپ کو بتا دیا گیا کھانا پکانے کھلانے کا ثواب آپ کو بتا دیا گیا اور اگر آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تو اس کا نقصان قرآن میں بتا دیا گیا ٹھیک ہے نا لیکن جہاں تک واجبات اور نیکی کے کاموں کا تعلق ہے جیسا کہ عبادات تو ان میں استغارہ کی ضرورت نہیں آپ کا سوال تھا کہ کیا سفر کرنے سے پہلے بھی استغارہ کیا جائے گا جی ہاں جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے آپ جانا ہے اپنے رشتداروں سے ملنے کے لیے جہاں بھی کوئی ہیں تو پھر آپ نیکی کا کام کرنے لگے ہیں لیکن چونکہ سفر درپیش ہے اس میں تو آپ اس کے لیے استغارہ کریں گے استغارہ کا وقت کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کے لیے صبح شام رات کوئی جیسے پانچ نمازوں کے وقت ہیں استغارہ کا کوئی خاص وقت نہیں ہے جب آپ کے سامنے کام آیا تو آپ استغارہ کر لیں جب آپ چیزوں میں سے کسی چیز کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور جائز کاموں میں سے کسی کام پر پیش رفت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں تو ارادہ کرنے کے ساتھ ہی استغارہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو حدیث میں آیا ہے اِوَا هَمْمَا یعنی جب کوئی ارادہ اور پختہ عظم کر لے کہ یہ کرنا چاہتا ہوں گا یہ بات سمجھنے کی ہے بہت سے لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ جب تین چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے سیلیکٹ کر لی اور اگر آپ نے ابھی سیلیکٹ نہیں کی تو ابھی استغارہ کا وقت نہیں آیا استغارہ ہو گئی اس وقت جب آپ ایک چیز کو پن پوائنٹ کر لیں اچھا اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں جب تک آپ تردد میں ہیں یہ کروں یا وہ کروں یا ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو جب تک کہ آپ کسی ایک چیز کی طرف چاہے ون پرسنٹ مائل ہو جائیں زیادہ دوسری کی نسبت ان ڈیسائسیونس سے تو نکلنا ہوگا پہلے ڈیسین لینا ہوگا پھر استغارہ کرنا ہوگا یاد رکھئے کہ ممنوع اوقات میں نمازیں استغارہ نہ پڑی جائیں ممنوع اوقات وہ کون سے ہوتے ہیں جیسے اثر یا فجر کے بعد اثر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد استغارہ کی نماز نہ پڑی جائے اقبہ بن عامر جہنی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا ان اوقات میں اپنے مردوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے این دوپہر زوال کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے اور جب سورج غروب ہونے کے قریب حتیٰ کہ غروب ہو جائے کیونکہ یہ سورج پرستوں کی عبادت کے اوقات ہیں شرک کرنے کے خاص اوقات ہیں اس لئے ان تین اوقات میں استغارہ نہیں کریں این دوپہر کے وقت ابھی زوال نہیں ہوا اور سورج اندر بارہ نکلنے میں اور اندر بارہ غروب ہونے میں اگر معاملہ ماخر نہ کیا جا سکے یعنی ہائیسٹ لیبل کی امرجنسی آگئی ہے کوئی تو ممنوع اوقات میں بھی استخارہ کیا جا سکتا اگر استخارہ کسی جلد کیے جانے والے کام کے لیے کرنا ہو جیسے ماخر نہ کیا جا سکتا مثلا فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کو ٹکٹ بوک کرنے ہیں اور ابھی ابھی کرنے ہیں تو پھر آپ کو اس وقت بھی کر لینا چاہیے تو ایسے وقت میں نماز استخارہ پڑی جا سکتی لیکن اگر ایسے سبب کے لیے استخارہ کرنا ہو جسے ماخر کیا جا سکتا تو اس استخارے کو ماخر کرنا ہی ضروری ہے واجب ہے اب یہاں تک کوئی بات ہو تو سوال کیا میری بہو نے پوچھا کہ یہ تین چیزیں ہیں کوئی میری معاملوں ہیں تو میں کیا کروں کس طرح سے استخارہ کروں لیکن میری بہو سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی میں نے کہا بھئی اب میں کچھ کہہ سکتی ہوں کل ہوگا معاملہ لیکن آپ جو کہنے والی تھی بہرحال میں نے کہا اس میں سوچ لو کہ جس میں میرے سب میں بہتری وہ کر دوں جی ہاں یعنی چاہے تھوڑی سی بہتری زیادہ نظر آئے تو پھر اس کو ذہن میں رکھ کے استخارہ ہوتا ہے تین چیزوں کا کٹھا استخارہ نہیں ہوتا دیکھیں ہر کام میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کہا پہلے کوشش کرو پھر دعا مانگو اللہ سے مدد مانگو کچھ لوگ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے پھر دور کا استخارہ پڑھ کے سو جاتے ہیں کسی کام کے لئے کر کے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کوئی خواب میں جب آئے تو سب چیزیں آ جاتی ہیں اچھا ہے یا نہیں اچھا ایسا کچھ بھی نہیں اس طرح کچھ نہیں ہے نا استخارہ کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا طریقہ جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات کے لئے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ دو رکعت نفل پڑے پھر کہے اے اللہ میں ترے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں یعنی دعا پڑھیں آخر تک اور یہ فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھنی ہوگی فرض کے بعد آپ نے یہ دعا نہیں پڑھ کے کام چلانا الگ نماز ہے اس کی شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ علماء رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيزَتِي کہ وہ فرض کے علاوہ دو رکعت ادا کرے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا اگر کوئی سنت موقع دا پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا کر لے تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا یا استخارہ کیلئے مستقل نماز پڑھنا ضروری ہے یعنی نماز کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں تو کیا وہ کافی ہیں وہ اسی کے بعد دعا کر لے یا پھر دو نفل اور پڑھ کے پھر دعا کریں جن لوگوں نے کہا من غیر الفریضہ کے الفاظ تمام نوافل حتیٰ کی سنت موقع دا تحیت المسجد اور تحیت الوضو بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کفایت کر جائے گا تو آپ سنت موقع دا کے بعد استخارہ کر لیں اس میں ممانت نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ کے علاوہ استخارہ کرنے کا حکم دیا اور جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ استخارہ کے لئے مستقل نماز کا ہونا ضروری ہے پس میرے نزدیک زیادہ قریب یہی ہے یہی بات یعنی اسی کا قول ہے جو کہتا ہے کہ استخارہ کے لئے خاص نماز ادا کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت کے فائد نہیں کرتی یعنی سنت موقدہ تو آپ میں ایک خاص الگی مقصد کے لئے پڑھی جاتی ہے یا ویتر پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی تو استخارہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے اس کے لئے الگی نماز ہوگی دائمی کمیٹی کے فتابہ میں آیا ہے کہ استخارہ کے لئے مستقل نماز مشروع کی جاتی ہے کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ فرض کے علاوہ دو رکتیں ادا کرے تو یہ کونسی دو رکتیں یہ تھوڑی کا سنت موقدہ ادا کرے یعنی خاص اسی کام کے لئے دو رکتیں ادا کرے دو رکتوں میں قرار کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جو اس بات پر دلالت کرے کہ نماز استخارہ میں کوئی خاص صورت یا متین آیات کی تلاوت کرنی چاہیے یعنی بعض لوگ کہتے ہیں علم نشرا پڑھو کوئی کہتا ہے دس دفعہ کل ہو اللہ پڑھو کوئی کچھ بتاتا ہے یہ سب لوگوں کی خود ساختہ باتیں اور انسان کو پریشان کرتی دین نے ہمیں احزاد رکھا ہے جو تمہیں آتی ہے صورت وہ پڑھو اب اگر ہم کسی کو فابند کرے کہ صورت علم نشرا پڑھو تو اس بیچارے کو کل ہو اللہ ہی آتی ہے تو کیا وہ استخارہ نہیں کرے گا وہ استخارہ کرے گا ٹھیک ہے نا تو کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہے صحیح بات کیا ہے کہ مسلمان جب نماز استخارہ پڑھے تو وہ دونوں رکعتوں میں صورت الفاتحہ پڑھے پھر قرآن میں سے جو بھی اس کے لئے پڑھنا آسان ہو پڑھ لے جب انباز سے نماز استخارہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کیفیت یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے جیسے کہ باقی کی نفلی نماز ہوتی ہر رکعت میں صورت فاتحہ پڑھے اور قرآن میں سے جو بھی اس کے لئے پڑھنا آسان ہو وہ پڑھے اور پھر دعا کرے سلام کے بعد استخارہ کی دعا پڑھنا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ دعا اتحیات کے بعد پڑھ لی جائے سلام سے پہلے یا بعد میں پڑھی جائے دعا استخارہ میں مشروع یہی ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد دعا کی جائے اور یہ جمہور علماء کا موقف ہے علماء کی اکثریت یہی کہتی ہے بنباز کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لئے مشروع یہ ہے کہ جب وہ نماز استخارہ پڑھے تو سلام پھینے کے بعد دعا مانگے کیونکہ آپ کا فرمان ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرائض کے علاوہ دو رکعتیں پڑھے پھر کہے اللہم اینیہ استخیر کب علم کا تو دو رکعت کب پوری ہوگی سلام پھیرنے کے بعد ہوگی کیا دو رکعت پڑھے بغیر صرف دعا پڑھ سکتے ہیں یہ بھی سوال آتا ہے یہ واضح ہی ہے کہ استخارہ کی دو رکعت ہوتی پھر نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے لیکن اگر مسلمان نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا نماز کے بغیر صرف استخارے کی دعا ہی پڑھی جا سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی عورت حائزہ ہو اور اسے کوئی حاجت پیش آ جائے اور وہ اس بارے میں استخارہ کرنا چاہتی کوئی بزنس دیل ہے کہیں جانا پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا اس کے لیے صرف دعا مانگ کر استخارہ کر لینا جائز ہے جی ہاں اس کا جواب کیا ہے جی ہاں جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو نفاظ کی حالت میں عورت چالیس دن کے لیے حیث کی حالت میں دس دن کے لیے اور وہ کام جس کے استخارہ کرنا دس دن نہیں لٹکا سکتے تو اب کیا کریں اب صرف نماز کے بغیر ہی دعا استخارہ پڑھ لے امام نبو بھی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف دعا کر کے استخارہ کرے اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں بے شک قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں اور تو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے دل میں وہ رکھے ہو اس کام کو میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے تو اسے میرے لئے نصیب کر لے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میری دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دی اور مجھے بھی اس سے ہٹا دی پھر میرے لئے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے اتنے خوبصورت دعا ہے